بسم اللہ الرحمن الرحیم 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 بسم اللہ 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 الرحیم تو اس سال جو ہے ابھی تک ہم ظاہر ہے کہ ڈیفیسٹ میں ہیں تو اسی لئے ہماری ناظرین سے گزارش ہے کہ وہ اس میں آگے بڑھیں اور یہ ہمارا کم از کم ابھی یہ جولائی کا مہینہ ہے تو اگر ہم فنڈ ریزنگ میں ایک اچھی اماؤنٹ جو ہے وہ ہم ریز کر لیتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ ہمارا ہم اس کوشش میں ہے کہ کم از کم 2013 جو ہے وہ ہمارا ڈیفیسٹ میں نہ جائے اب جو ہو گیا وہ تو ہو گیا لیکن اس ڈیئر کو ہم جو ہیں وہ ہم چاہ رہے ہیں کہ ڈیفیسٹ میں نہ جائیں تو یہ صورت حال ہے مولانا تو 28,150 ڈالر امنت کے حساب سے ہمارا جانا وہ ایکسپنس ہوا اور اس میں جانا وہ یہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین یہ جو انکم تھی باس بھائی ٹوٹل کتنی ہوئی تھی یہ ایکچلی انکم جو تھی یہ منتلی کے حساب سے اگر آپ دیکھیں تو 20,665 تھی لیکن ویسے سالانہ سالانہ تھی 247,000 247,000 ڈالر in 2012 اچھا یہ 247,000 ڈالر جو اس کے اندر مطلب one time donation کتنی ہے اور منتلی جو ہمیں ملتی ہے وہ کتنی ہے وہ اس وقت میرے پاس سوری ایسا ہے کہ one time جو donation ہمارے پاس آئی تھی وہ جو 313 کی one time آئی تھی وہ 8,355 تھی جنہوں نے سالانہ دے دیئے جی جی اڈوانس میں دے دیئے وہ جیسے مطلب جو ہے وہ 600 ڈالر پہلے دے دیتے ہیں ٹھیک ہے اور 313 کی جو منتلی میمبرشپ تھی وہ ہماری 75,513 تھی اور اس میں جو خمز کے عمد میں آئے تھے وہ 11,385 ڈالر آئے تھے اور جو ادر کنٹریبیوشن تھی جس میں کہ one time donation اور کچھ ہمارے میمبر جو کہ 5,000 والے وہ تھے تو تھوڑی last year وہ تھے اور general donation اور پلس ہماری جو fund raising ہم نے کی last year وہ 123,000 تھی اوکے سو 123,000 ڈالر جہنے وہ جو fund raising جہنے وہ fund raising میں 123,000 میں fund raising پلس one time جو different timing میں ہمیں donation ملی وہ 123,000 تھی اوکے تو یہ ہے بارال مومن اور مومنات ہماری 2012 کی کار کر دے گی اور یہ ہے ہماری 2012 کی فینانشل ریپورٹ جس میں کہ ہمارے جو آکانٹنگ ڈیپارٹمنٹ سے عباس رزا صاحب ان کے بقول جو ہے وہ اس وقت 89,000 2012 کا loss ہے جو آکھر آخرت کا بزنس نا ہو تو دنیا میں بزنس کے اندر بارال میں نے کہا دنیا کو بتا دیں کہ وہ رہا ہے بزنس رہا ہے جو کھے ہو رہا ہے جو کھے ہو رہا ہے 2013 اور انشاءاللہ رزیز نہیں رہا ہے جب ہمارے رہا ہے 15,600 ڈالر ہمارے رہا ہے 210,000 ڈالر 15,600 ڈالر نے رہا ہے اب ہمیں مومنین اور مومنات سے ایک گھنٹہ اور غزارش کرنی ہے آج کی دن میں اور پھر پر سو اور تر سو کو جو مومنین اور مومن بھی اس ولایہ ٹی وی سے محبت کرتے ہیں دن میں ان کے عقیدت اور اترام ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ ولایہ ٹی وی جو ہے وہ قائم اور دائم رہے اور جاری اور ساری رہے اٹھائیے لائف کال کیجئے 925 523 3766 انشاءاللہ ہم آپ کی کال کے اور آپ کی ڈونیشن کے منصر ہیں جو ایک کا آپ کو شورٹ ٹارگٹ دیا جاتا ہے شورٹ ٹارگٹ سے مراد یہ کہ جیسے کہ ہم نے ارس کیا تھا کہ بھی کالیپونیا سے کچھ ٹارسوڈالر دے رہے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ to make it even $15,000 does not mean that our ٹارگٹ is $15,000 and watch is cheap for today or for tonight for this time only for this time only that's like for example short goals to achieve the bottom line is it's a request for everyone for everybody and we will keep doing that one and we'll ask everybody and urge everybody to help us for this noble cause so this is our leadership and the Lord the world was talking the time and call drop to the moment community trustee chairman and mashaAllah moment community was the Derry Queens business Atlanta Georgia Amin is very hard working and very nice community and as I mentioned before that we are keeping this Willite TV on satellite and one of those reasons are because of our moment community and our Koja community and our Afghani community and of course other moment and which are compared to that very rare they have satellite and especially our ulama I mean so many of ulama they have satellite of course you know the reason they have satellite because they understand Farsi and Arabic is someone is going to call right now and we are going to have a good donation 15,600 dollar so far or we have a big target to achieve we have a goal to achieve so you always ask our question and I will ask everyone to come in and pitch in inshallah alaziz jie abas bhai kuch or abas kuch kuch abas kuch 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 abas kuch 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 ضرور ریسپانڈ کریں گے اس کو انشاءاللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کسی نے ابھی ٹی وی آن کیا ہو تو اس سلسلے میں ہم اس کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ یہ مارا فنڈ ریزنگ جو ہے اس کا سلسلہ کل سے شروع ہوا تھا یعنی جولائی سیونٹین سے اور یہ جولائی ٹونٹی فرس تک جائے گا تو سو فار ہم نے فیفٹین تھاؤزنڈ ان سکس انڈر ڈالر جو ہیں وہ ابھی تک ریز کیے ہیں جو کہ الحمدللہ لیکن پھر بھی یہ کافی کم اماؤنٹ ہے جیسا کہ میں نے ابھی بتایا کہ ہمارا تقریباً ٹرٹی فائیو ٹاؤزنڈ ڈالر کا جو ہے نا وہ منتلی ایکسپنس ہیں جس میں کافی میجر خرچہ جو ہے وہ ہمارا سیٹلائٹ کا بھیل ہے جو کہ ایسا کہ ٹین سے ٹوالس آزنڈ ڈالر مور دن ٹوالس آزنڈ ڈالر جو ہے وہ وہی ہوتا ہے تو اس سے آپ یہ بھی اس بات کا بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جو فگر ہم دے رہے ہیں یہ بہت ہی ٹائٹ اور بہت ہی مطلب مشکلات میں اس ٹی وی کو چلا کے تو اتنے کم مطلب جو ہے نا اماؤنٹس میں اس کا گزارہ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے تو اس سے بھی آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہوگا کہ اگر اس میں سے ٹوالس آزنڈ ڈالر جو ہم کہہ رہے ہیں منتلی اس میں سے اگر ٹوالس آزنڈ ڈالر صرف سیٹلائٹ کا بھیل چلا جاتا ہے تو باقی تو ٹوالس آزنڈ رہ جاتا ہے ٹوالس آزنڈ مطلب یہ اماؤنٹ ہے جس میں کہ یہ مولانا صاحب جو ہے ماشاء اللہ بہت زیادہ محنت کے ساتھ کر رہے ہیں اتنے کم اماؤنٹ میں اتنا ٹی وی کو چلانا تو ہم اس کے لیے ہی آپ کے آگے جھولی پھلا کے بیٹھے ہیں کہ چلیں اس سے زیادہ نہ صحیح چلیں ٹائٹ پوزیشن میں اس کو چلائیں لیکن کم از کم اتنا تو ہمیں مل جائے کہ یہ سلسلہ جو ہے نا یہ خدا نہ خواستہ رکے نا پہر ہمارا تو ایمان ہے کہ نہیں رکے گا لیکن پھر بھی مطلب کچھ خدشات کچھ ایسی کبھی کبھی ذہن میں آ جاتے ہیں جو کہ نہیں آنے چاہیے خدا ان سے ہمیں دور رکھے تو آپ لوگوں سے ہمیں بڑی امید ہے تو انشاءاللہ آگے بڑھیں اور کالز کریں اور اپنے جو ہے نا وہ ہمیں جیسے کہ کل ایک صاحب کا فون آیا کہ میں اکیس رمضان کو کو میں آپ کو یہ اماؤنٹ جو ہے وہ بتاؤں گا کہ کیسے میں نے دینی ہے تو ہم آپ کو بھی یہ چیز آفر کرتے ہیں کہ مثلا کسی کی اگر ڈیٹ خمز کی اگلے فیوچر میں کچھ دنوں کے بعد کچھ ویکس کے بعد آ رہی ہے تو وہ پلیج کر سکتے ہیں ایون دو مہینے کے بعد آ رہی ہے ایک مہینے کے بعد آ رہی ہے جیسے کہ مولانا صاحب نے کہا کہ خمز کا اجازت ہے ہمارے پاس مولانا صاحب کے پاس تو آپ جو اگلی بھی آپ کی کوئی ڈیٹ آ رہی ہے یا آپ کو کہیں سے کوئی ایسی امید ہے کہ جہاں سے آپ کو انشاءاللہ تعالی کوئی ایکسٹرا پروفٹ ہونا ہے یا بزنس میں سے ایکسٹرا پروفٹ ہونا ہے یا کوئی بونس ملنا ہے مطلب کوئی بھی چیز اس کے لیے بھی آپ ہمیں پلیج کروا سکتے ہیں تو آپ ہمیں ڈیٹ بتا سکتے ہیں کہ جی فلان ڈیٹ میں آج سے دو ہفتے بعد چار ہفتے بعد مہینے دو مہینے بعد یہ اماؤنٹ آئے گی تو اس وقت ہم آپ کو ٹرانسفر کر دیں گے مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی آپشن آپ کے سامنے ہیں ساری تو آپ کوئی بھی جو جس میں بھی آپ کنوینینٹ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو وہ آپ انشاءاللہ آگے بڑھیں اور اس کو جو ہے نا وہ آگے بڑھائیں یہ فیفٹین تاؤزن سکس انڈر ڈالر جو ہے یہ تو ظاہر ہے ہمارا تو ٹین ڈیز یا ٹوالڈ ڈیز کا ایکسپنس ہے صرف تو انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ جی بسم اللہ جناب ماشاءاللہ کوئی اس وقت بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں ولای ٹی وی یا سبھی جمعہ میں گئے ہوگئے ہیں سب سب شبہ جمعہ میں گئے ہوگئے ہیں اس علاقے میں دو گئے ہیں چونکہ نو بجے ہیں سات دس دس بج رہے ہیں ابھی وہ لوگ نماز وار اس میں کھانے میں اس میں ابھی واپس آ رہے ہوں گے صحیح چلیں جی انشاءاللہ دیکھیں انشاءاللہ اللہ تعالی جناب مہربانی کرے گا مومنین اور مومنات کوئی ہیں اس وقت جو باڑھ کر ولای ٹی وی کو دیکھ رہے ہیں یا ہم صرف اکیلے خود ہی بڑھ کر جو نو اپنے آپ سے باتیں کر رہے ہیں یہ ففٹین تاؤزن سکس انڈرڈ ہے کوئی فور انڈرڈ دے کے اس کو ایون اماؤنٹ سکسٹین تاؤزنڈ تک تو لے جائے تو چلیں وہ ایک ایون اماؤنٹ تک تو پہنچیں انشاءاللہ انشاءاللہ ٹھیک ہے آپ ناظرین کوئی آگے بڑھیں اور فور انڈرڈ ڈالر جو ہے وہ اس میں جو ہے نا وہ ایڈ کروائیں تو اس کو ہم سکسٹین تاؤزنڈ تک جو ہے وہ پوچھا دیں گے نہیں آج بیس ہزار پچیس ہزار تو ہونا چاہیے اس وقت یہ تو صرف میں اس ایون اماؤنٹ تک کہہ رہا ہوں تاکہ آغاز تو ہونا اس کا مایوس نہ ہوں انشاءاللہ بے تک امید ہے کہ یہ ہماری جو ہے نقم آگے بڑھے گی لوگ آئیں گے اور دیکھیں بات یہ کہ شرقہ وہی ہے سن رہے ہیں اور جو دے چکے ہیں تو یقیناً وہ تو اللہ کے نزدیک ماجور ہیں اور دے چکے انہیں عجر اللہ دینے والا ہے لیکن جو انہوں نے نہیں دیا ہے اور سن رہے ہیں اور ان کا دل چاہ رہا ہے اور وہ ایناؤنس کرتے ہوئے اگر پریشان ہو رہے ہیں کہ آپ کیسے ایناؤنس کریں تو لکھوا دیں اور بعض لوگ ایسا ہے کہ وہ سررن وعلانیتن دو ہیں اس میں لفظ سررن وعلانیتن کچھ لوگ چھپ کے نیکی کرتے ہیں کچھ ظاہر بظاہر نیکی کرتے ہیں تو دونوں کا اپنا اپنا ثواب ہے یعنی جس طرح نماز ہے نا کہ تم جہری نماز پڑھو تو خافت بہاں خاموشی سے بھی پڑھو نماز کی دو قسمیں ایک جہری ایک خاموش سے اسی طرح سخاوت کے بھی دو طریقے ہیں ایک چھپ کے دینا خیرات کرنا اس ہاتھ سے دو دائیں ہاتھ سے کے بائیں ہاتھ کو بتانے لیں اس صدقت السر جو ہوتا ہے جو پوشیدت اور صدقہ دی جاتا ہے وہ رب کے غضب کو بجھا دیتا ہے یہ بھی ایک طریقہ اور اس میں ایک ظاہر نہیں کرتے بعض لوگ تو وہ بھی جو ظاہر نہیں کرنا چاہتے وہ کہتے ہیں نا بند خدا تو بند خدا دیتے ہیں بند خدا کی طرف سے ہوتا ہے لیکن بہرحال اس پہ دیکھنا چاہیے اور اس کے بتانے چاہیے کیونکہ اس سے انکریجمنٹ ملتی ہے دوسروں کو یہ ہے میں حضرت خدیجہ کے بارے میں بات کر رہا تھا تو دیکھئے جب آج دنیا میں کہیں بھی کوئی حادثہ ہوتا ہے یا کوئی ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم دو دنیا تین دن کا غم منائیں گے تین دن کا غم منائی جاتا ہے آپ کو معلوم ہے کہ جب حضرت خدیجہ اور حضرت عبو طالب کا انتقال ہوا دونوں ہستیوں کا پورا سال تو آپ یہ فرمائیے کہ اہمیت کا اندازہ تو لگا ہے لوگ سمجھتے نہیں اس کی اہم شخص میں سمجھتا ہوں دس دن سے زیادہ شاید کسی کا دنیا میں نہیں ہوتا ہے دس دن سے زیادہ تو دیکھ کر یہ واحد دو ہستیاں ہیں جو پوری کائنات میں کہ رسول اسلام نے بڑے بڑے صحابہ ان کا انتقال ہوتا ہے رسول کے دور میں کسی کا غم نہیں منایا کہ ان کے سال کو اکھا گیا کہ یہ عام الحضن ہے یہ غم کا سال ہے جس میں خدیجہ حضرت خدیجہ ایک ہی مہینے میں ان کا دونوں کا رمضان مبارک میں انتقال ہوتا ہے تو اسی طریقے سے دونوں کا وہ غم مناتے ہیں اور عام الحضن کہا جاتا ہے ایک سال کا اس کے معنی اس غم کے منانے سے ان شخصیات کی عظمت اہمیت اور مقام واضح ہوتا ہے کہ کس پائے کی الحمدللہ حمد تو یہ تو اور بھی زیادہ مطلب سعادت اور اور بھی زیادہ متبرک اور بلیسٹ جو ہے نا وہ ٹائم ہو جاتا ہے تو اس میں اگر آپ ہمیں مدد کرتے ہیں یا ڈونیٹ کرتے ہیں تو اس کا انشاءاللہ آپ کو مدد دبل عجر ملے گا کیونکہ اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ یہ جو بلائی ٹی وی ہے یہ ایسا موجزہ ہے قسم کا ہم تو یہ کہیں گے کہ آج کل کی اس جو ہے وہ ٹیکنالوجی میں آج کل کا میڈیے کے دور میں کہ یہ بہت مطلب زبردست جو ہے یہ ہے میں ذرا ایک کال لینا چاہ رہا ہوں بلو نا اللہ اللہ بہرحال آپ کی اور ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے انشاءاللہ عزیز بہرحال مومینین اور مومینین آپ کی اختیبند ہیں اور انشاءاللہ جناب اس وقت بہرحال پندرہ ہزارٹ چھ سو کی رقم جانب آپ کے سامنے ہیں جی جی اور آپ جانب اس کو دیکھ سکتے ہیں آپ انشاءاللہ عزیز اگر کوئی پرام دینا چاہتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید کوئی ٹوڈیشن کے حالے بہرحال وہ لے رہے ہیں بہرحال خیر ہے مطلب جانب اس طرح سے بھی جانب ہو جاتے ہیں تو مولانا واقعا بی بی ختیجہ سلام علیہ رہا کی سنت جو ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے میں سمجھ داؤں کے مومن میں نے کال اس لئے لیے مولانا ارتضا نکفی صاحب تھے بیلیس سے اچھا 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 تو وہ بھی ماشاءاللہ انڈورس کر رہے تھے ان سے کہہ رہا تھے کہ ذرا آن لائن بھی انڈورس کر دیتے اس لئے میں نے کال نہیں تھی اچھا 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 وہ اس وقت تھے اپنا کہیں ایسی جگہ پہ وہ بات نہیں کر سکتے تھے لیکن ہم اس سے بات کریں گے انشاءاللہ 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 تو اس سلسلے میں دیکھی یہ ہے کہ حضرت خدیعہ صلی اللہ علیہ جن کے آج شب ہے شادت کی اور ہم ان کا تذکرہ کر رہے ہیں اب وفاد کی شب ہے تو اس میں اگر بہت سے چیزوں پر ہم غور کریں خصوصاً اغد نکاح پہ جب آپ کا نکاح ہوا تھا تو اس وقت کیا قیفیت تھی اور حضرت ابو طالب نے خدبہ پڑھا تھا وہ خدبہ ابھی جب نکاح ہوا تھا تو اس وقت ابھی اعلان نہیں کیا تھا آپ نے ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا تھا ابھی وہی نہیں آئی تھی اعلان نبوت سے یہ بہت پہلے کی بات ہے تو اس وقت شادی کے بعد سے یہ وہ شادی پہلے ہوئی تھی جب شادی ہوئی تو اس کے خدبہ جب پڑھا ہے وہ اس کے الفاظ اتنے خوبصورت ہیں فرماتے ہیں الحمدللہ اللذی جعلنا من ذریت ابراہیم و ذر اسمائیل تمام حمد اللہ کے لئے اس وقت کوئی عرب کا باشندہ الحمدللہ نہیں کہتا تھا اللہم کہتا تھا بحمدک اللہ اللہم کہتا تھا اللہم لیکن انہوں نے الحمدللہ کہا اور آپ دیکھئے کہ اسی الحمدللہ کو سورہ فاتح کا جزب نہ دیا گیا جس الحمدللہ کو آپ نے کہہ کے بات شروع کی ہے ابو طالب نے خطبات پڑھا ہے اور لوگ ان کی ایمان کے والے میں شک کرتے ہیں جو الحمدللہ کہہ رہا ہے خدا کی حمد کر رہا ہے کہ ہمیں قرار دیا ابراہیم کی ضروریت میں اور حضر اسمائیل کی نسل میں اسمائیل سے ہمارے نبی ہیں جب حضرت اسماعیل کو دو بتے ہوئے حضرت اسمائیل علیہ السلام کے ایک کا نام اسمائیل ایک کا نام اسحق تو حضرت اسمائیل علیہ السلام کی اولاد سے ہمارے نبی نبی بنے اور حضرت اسحق کے بیٹے ہوں اسییہ اور کی اولاد بنی اسرائیل کہلئے تو تمام انھیں انبیاء حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سب حضرت عصاق علیہ السلام کی اولاد سے ہیں صرف ہمارے نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے خاندان سے جب ہی کہا کہ ذریت ابراہیم و ذرع اسماعیل اور پھر فرمایا اور ہمارے لئے اس نے محترم شہر کو قرار دیا ہے محترم شہر یہ مکہ مکرمہ جو محترم ہے جس میں حرام ہے خون باہنا یعنی یہ امن کی جگہ ہے جو یہاں آ جاتا ہے وہ امن پا جاتا ہے جہاں یہ دارور امن ہے جو مکہ مکرمہ ہے اس میں گھاس توڑنا بھی حرم کے حدود میں منا ہے اور کسی کو مارنا مچھر تک کو اس کے ہاں بہت منا ہے تو کہا کہ بلد حرام ہے وہ بیتن محجود وہاں وہ گھر ہے جس کا حج کیا جاتا ہے یہ سارے ابھی اسلام نہیں آیا ابھی بظاہر اعلان نہیں ہوا اس سے پہلے کی بات کر رہے ہیں کہ اس بلد کو اس شہر کو محترم قرار دیا ہے اور اس میں خان کعبہ ہے جس کا حج کیا جاتا ہے وَجْعَلَنَا الْحُكَّامَ عَلَى النَّاسِ ہمیں انسانوں کا حاکم بنایا ہے اور اس کو سیرت محشام میں موجود ہے ابن عبدالحدید محترم نے شرح ناجر بلاغہ میں اسے لکھا ہے خطبے کو اور بھی لوگوں نے بیان کیا ہے ہمیں انسانوں کا حاکم بنایا ہے تو یہ وہ خاندان تھا کہ ابو طالب کیا کہتے ہیں ہم حاکم ہیں حکومت ہمارے پاس ہے اقتدار ہمارے پاس ہے اختیار ہمارے پاس ہے اور پھر فرمایا سُمِنَّ محمد لم ابن عبداللہ اخی یہ جو میرے بھائی عبداللہ کی بیٹے محمد ہیں مَنْ لَمْ يُعَوْزِنْ وَحِ فَتْنْ مِنْ قُرَيْش جب بھی تم کسی بھی قریش کی جوان سے معاظنہ کرو گے تو انہیں ہمیشہ بہتر پاؤں گے نیکی کے اعتبار سے فضل کے اعتبار سے عقل مندی یا حشیاری کے ذہانت کے اعتبار سے اور شرافت کے اعتبار سے اور عظمت کے اعتبار سے شان کے اعتبار سے برند باؤ گئے عظام عظیم الشان یعنی ان پانچھے سے بات بیان کی ہیں بررن نیکی کے اعتبار سے فضلیت کے اعتبار سے ذہانت کے اعتبار سے عقل کے لحاظ سے مجدو شرف کے اعتبار سے اور شان کے لحاظ سے اور پھر کہا کسی بھی قریش کی جوان سے تو آپ ابو طالب کا ایمان تو دیکھئے قریش کا کوئی جوان ان کے مقابل میں ان خصوصیات میں نہیں آتا چھے خصوصیات ابو طالب نے پیغمبر اکرم کی بیان کی ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بادر پروردگار ہم سب کی توفیقات میں دعفع فرمائے اور بالخصوص یہ کہ انشاءاللہ رزیز ایمان ابو طالب کے حوالے سے پورے دنیا کو بیدار کرسکیں جو خواب غفلت میں ہیں اور حق ادا کرسکیں عباس بھئی چار سو ڈالر آپ کے بھی تک نہیں آئے ہاں بس وہ ہم ویٹ کر رہے ہیں میں سمجھتا کہ پندرہ ہزار چھے سو اور پندرہ ہزار میں چار سو ڈالر مومینین اور مومینات سو سو ڈالر کر کے چار سو ڈالر دے کے اس کو سولہ ہزار تو جنہا وہ کریں لیکن پھر میں آپ کی خدم برز کرتا چھنوں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سکسٹین تھاؤزن ڈالر ٹارکٹ ان ویل بی اچیوڈ اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹو میک اٹ ایون تو میں اس کو بڑا کلیر کرنا چاہتا اس علمے وہ کیا ہوتا ہے کہ مطلب جنہا وہ آگے اور پیچھے سے وہ شاید بات جنہا وہ سمجھ میں نہیں آتی اور بندہ جنہا یہ سمجھتا ہے تو that's exactly what I want to explain 15,600 ڈالر to make it even 16,000 ڈالر not to make the goal to achieve will be 400 ڈالر تو جو مومینات اس میں جنہا ہے ویسے بریک کے بعد مولانا کوئی ایک کال بھی نہیں آئی نہیں آئی مومینین اور مومینات کو کوئی اگر دیکھ رہے ہیں ویلائی ٹی وی کو بیٹھ کر تو کم از کم ڈونیشن نہیں دے تو حوصل اور تسلیم نہیں گیا چی مرحبا میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کوئی دیکھ نہیں رہا ہے اچھا اگر دیکھتا ہوتا تو یقین ہے سانس کی آواز تو آتی اچھا سانس کی آواز سانس کی آواز سانس کی آواز اگر انزان دندا ہوتا ہے ابھی کوئی نہ کوئی دیکھ رہا ہے سانس کی آواز اچھا الحمدللہ یہ ایسا نہیں ہے کم از کم جانت اب لگتا ہے کنٹرول روم سو رہا ہے ہمارا جانا یہ دیکھیں اچھا انشاءاللہ ایک ساکر ڈونیشن کنٹرول روم آپ کوئی دیکھیں اچھا سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اچھا میرے بات کر رہا تھا کیا حال ہے آپ کے جی اللہ کے شکر الحمدللہ آپ سنائے کیا حال ہے ٹھیک ٹاک ہیں خیروفیت سے ہیں ٹھیک ٹاک ہیں آپ تو کیسا رہے کربلا کا پروگرام کربلا کا پروگرام تو ہمیشہ بہت اچھا رہتا ہے الحمدللہ it was fantastic very good excellent yeah بہت اچھا ہوا پروگرام مطلب ہم لوگ دیکھ رہے تھے بہت اچھا رہا پوری گھر بیٹھے زیانتیں ہو گئی ہماری بہت بہتید پروگرام تھا وہ تو اللہ کا شکر اللہ کی مہربانی ہے بس یہ ہے کہ اب یہ پروگرام بھی رزوی صاحب اچھا ہونا چاہیے دعا کیجئے اگر یہ پروگرام اچھا ہوئے گا تو اس کے نتیجے میں وہ چلتا بھی رہے گا اور اچھا بھی رہے گا تو اسی رمضانی و خوشی کے محبے پر دوسروں پر میری طرف سے بھی ماشاءاللہ جی جزاک اللہ تمار رزوی اکلاٹا جوڑ جیسے ہم ہمیشہ دعا میں یاد رکھتے ہیں تماری صاحب آپ کو بھی اور آپ کے بچوں کو بھی آپ کے بیٹوں کو بھی بس یہ ہے کہ انشاءاللہ دعا کیجئے کہ پروردگار ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ہماری اس مدر ارگنیزیشن اس پلیٹ فارم کو کہ جہاں سے یہ سارے چشمائیے رحمت پھوٹ رہے ہیں اور پھوٹے ہیں اس کو برقرار رکھے اور قائم و دائم رکھے انتہائی ممنون و مشکور ہوں آپ کا اور کم از کم آپ نے جو ہے نا وہ مولانا صاحب کے وقال کے سانس کی آواز تو کم از کم جو ہے نا یہ آواز جو ہے نا بھی ہوگا ممکن ہوگا ہم سے ہم زیارہ زیارہ دیں گے انشاءاللہ آپ تو چیک بھیجتے ہیں چیک بھیجیں گے انشاءاللہ جب بھی آپ کربلا جائیں ہمارے لئے دعائیں ضرور کیا کریں مولا حمد دوبارہ کربلا جائیں ہم نصیب ہوگی انشاءاللہ ریو صاحب آپ چیک بھیجیں گے یا کریڈٹ کارڈ کے ذریعے دیں گے میں جو ہے آپ کو چیک کے ذریعے بھیج بوں گا ٹھیک ٹھیک انشاءاللہ عزیز بہت بہت شکریہ دعا میں یاد رکھی گا جزاکاللہ یہ تو آپ بہت بڑا کام کر رہے ہیں مولا آپ کو حرامت رکھ بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ 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 یا آلی مدد یا آلی مدد یا آلی مدد کیا حال ہے آغا جان کیا حال ٹک ٹاک ہے اللہ شاید بخاری بہت شکریہ جی بخاری صاحب کیا حال ہے ٹک ٹاک ہے میں سوڑا ہوں میں حافر ہوں سانس لے رہے ہیں یہ مولا اللہ صاحب نے فرمایا ہے تو میں نے کہا دیکھے جی وہ بھی ہس رہے ہیں کہ آپ کے سانس لینے کیا حافر ہالی چاہتے ہیں میں نے وہ نکوا دیا لکناہ یا آپ نے میرے بیٹ سے ایک سو ڈالر پلیز نکالیں میں تین سو ترہ کممبور ہوں ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ جزاکاللہ سلام علیکم اللہ بہت بھائی یہ پندرہ آدار نو سو ڈالر ہو گئے ہیں اور ایک دو ڈالر ساجد بھائی بہت بہت شکریہ کم از کم مومنین کے ہسنے سے بھی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں تھوڑی اور برکت پیدا ہو جاتی ہے اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے تو میں بھی پریشان ہو گیا تھا اتنی ڈیڈ تو آج تک مجھے پورے سال میں تیربا نہیں ہے تو انیوے الحمدللہ رب العالمین بہت بہت شکریہ اللہ 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 بہت شکریہ نیکی کے کام بڑا مشکل ہوتا ہے جو نیکی کے کام ہے جہاد بڑا مشکل ہوتا ہے اور ان مشکلات کو ہم بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور جھیل رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین اللہ آپ وہاں پہ تھے تو آپ کے بعد جو مولان صاحب کی ولاہ نے بڑے اچھے انداز میں آپ کی جگہ وہ ذمہ داری نبائی الحمدللہ اللہ حمدللہ بہت سمت کیا گیا بچہ نے بہت سمت کیا خلیشن دعات میں پسکلات اور تیری تشریحات کی ماشاءاللہ ماشاءاللہ خدا قبول فرما اور ان کی توفیقات مضافہ فرما ان کی قبولے عمر بابرکت نائد فرما انشاءاللہ 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 ہماری فیملی کی طرف سے ہم پانچ ہیں تو پانچ سو مرتب سے شامل کر لیے ماشاءاللہ اللہ حمدللہ اللہ حمدلہ جزائے خیر دے آپ کو آپ کو زہد بھئی اور آپ کی پوری فیملی کو جزائے خیر دے اور آپ لوگ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائیں اور اس کو قبول فرمائیں اور اس کا عجر فرامان نصیف فرمائیں آپ کو زہد بھئی انشاءاللہ وہ واقعاً حوصلہ ہوتا ہے ہمیں کہ جب مومنین و مومنات کو جانا وہ احساس ہوتا ہے اور وہ ہمارا ساتھ دیتے ہیں اس جہاد کے اندر اور اس دشت بیابان میں جہاں پر اکیلے کھڑے ہونا پرچمیں ولایت کو لے کر بڑا مشکل ہیں تو جب یہ تھنڈی ہوا کے جھوکے آتے ہیں تو اس سے تسلیم ملتی اور اور چار قدم چلنے کا حوصلہ ہو جاتا ہے انشاءاللہ یہ اتنا بڑا اہم کام آپ لوگ کر رہے ہیں یقین کیجئے کہ یہ دینارز امریکہ میں لوگ بیٹھ رہے ہیں ان کی ان کی یہ بہت بڑا عظیم کارنام ہے اور اسپیشلی کر آپ جاؤ کے آپ نے جو ایک مرکت سنبھالا ہے وہاں پہ اسلامی یاہوزنام کا اور پوری دنیا جو نیسج اور پیغام وہاں پہ جا رہا ہے وہ سننے میں سمجھا کہ وہ جب امام آئے ہیں کہ وہاں سے وہ آواز اٹھے گی اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم اور یعنی حق جو پھیلے گا وہاں پہ تو میں سمجھے یہ چھوٹے کام نہیں جو آپ لوگ انشاءاللہ کی ہیں لیکن یہ اتنا بڑا عظیم کام ہے اتنا بڑا عظیم کام ہے کہ یہ وہ سکری کا اصطرحہ حصہ ہے کہ جب ظہور کہ ہم انتظار میں آنا یہ اسی کی اکری اس کی ایک چین ہے جو ہمیں وہاں تک لے کے جائیں انشاءاللہ انشاءاللہ واللہ صاحب کیا کریں کہ لوگوں کو یہاں سمجھا سکیں جی پہلے بھی آپ کو چیکی بیٹھا ہوتے آپ ریکار کرنا جیسے آپ کی مرضی جیسے آپ کی مرضی جیسے آپ کو کنوینئن لگے ہم جو ہیں آپ کے ممرونوں مشکور ہیں جی تو یہ تو مکل بھی آپ کو اسلام کہہ رہے ہیں چاہتے ہیں بہت علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ زہد بھائی دعاوں میں بھی یاد رکھیے گا اور یہ ہے کہ دعا کیجئے گا رسول خدا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تائے والوں نے پتھر مارے اور لہو لہان ہو گئے قدم مبارک آپ کے جبرائیل آئے کہا یا رسول اللہ حکم فرمایا تو یہ پہاڑ ان پر گرا دوں رسول خدا نے فرمایا نہیں میری دعا ہے کہ پروردگار یہ لوگ سمجھ جائیں کہ میں ان کے لئے کیا لے کر آیا ہوں اور کون سی رحمت لے کر آیا ہوں تو یہ میرے لئے جوہرہ وہ بہتر ہوگا خدا جانتا ہے ہم تو وہی دیکھتے ہیں کہ ہم بھی جوہرہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار واقعا لوگوں کو سمجھ آجائے کہ ہم کیا کر رہے ہیں لوگوں کے لئے اور یہ ٹی وی کیا پروائیڈ کر رہا ہے تو یقین مانیے ہمیں یہاں پر بیٹھ کر اس طرح سے یوں مانگنا ہی نہ پڑے اور ہماری قوم کے اندر اتنی پوٹینچل ہے ما شاء اللہ اس قدر موجود ہیں مومنات نورت امریکہ کے اندر دس ٹی وی چلا سکتے ہیں لیکن کہیں ہم میں کمی ہے کہ جو ہم شاید یہ پیغام ان تک پہنچا نہیں پا رہے ہیں ان کو کنوینس نہیں کر پا رہے ہیں نہیں لیکن تو آپ لوگوں میں الحمدللہ کوئی کمی نہیں ہے آپ نے جس انداز میں چار پانچ ساتھ سے حدمت کی ہے اور جن راتے کر کے اس مقام میں پہنچا ہے میں نے سمجھا کہ آپ لوگوں میں تو سمیم سمیم ہم میں ہے کہ جو ہم اس کو درک نہیں کر پا رہے یا سمیمی پا رہے یا انداز میں نہیں دے رہے ہم لوگوں کی یہ عظیم کام ہے آپ کو آپ کے بزرگان کو عجر عظیم عطا کرے گئے واللہ آپ کے ساتھ معامنی جو ہیں فرزان بیان جو آپ سے پاس علماء بیٹھے ہیں دوپرے حواد صاحب ہیں اسے ہم لوگ آپ نے اپنے حیثہ میں یہ کام کر رہے ہیں اور یہ بہت بری حظین میں بہت برشوط ہے اللہ میں آپ کی تحفیقات 공ظہ کے درمین لافتہ کرے آپ کے درجات کو بلند کرے انشاءاللہ آجرد ایک اور کوشل تھا شوکر کا ساتھ نہیں آنے جب یہ غنزان میں خمص کے حساس کے ساتھ میں نے مارگیٹ چیز کروائی تو اس میں نے کچھ رپیر کے نام پر اپنی بزنس کے لئے مثلا ہندہ دوزن یا اس کو میں نے اضافت کیا اس انداز لیکن وہ میں نے خرق نہیں کیا لیت میں نے بیٹھ سے ایک ایزے لون کے طور پر ہے لیکن خرق نہیں کیا لیکن وہ خمس کی تاریخ آ دیا تو کیا وہ میری انکم میں شامل ہو جائے گا یا اس میں سے مجھے خمس دلا ہوگا مولا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری انکم کا پرابٹ نہیں ہے لیکن میں نے بیٹھ سے گیا ہے وہ اس کو کس انداز میں آپ اجرس پرے گیا وہ تو قرض ہے تو قرض پر تو نہیں دینا پڑے گا انکم نہیں آئے گی انکم کہا ہے اس لئے کہ یہ جو قرض تو ہے مگر ان کو یک مشتدہ نہیں کرنا اس کو منتلی جوانا اس کی کسیں دینا ہوں تو بہر علی کے اللہ صاحب کل بتائیں گے آپ چاہتے ہیں چاہتے ہیں مجھے والا اللہ شکریہ شکریہ بھیکی گا ہے کو رکھے دوسری بہت 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 شکریہ بھائی تینکیو جی تینکیو جزاکاللہ جزاکاللہ سلام علیکم ورحمتاللہ وبرکاتہ سانس کی آواز آرہی ہے وعلیکم السلام علیکم ورحمتاللہ وبرکاتہ جی حسن مقدس ورکت کر رہا ہوں جی 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 کیا حل چالیں جی چاہر وفیت سے ہیں الحمدللہ وشکر آپ کی دعائیں ہیں اللہ کا شکر ہے اور میرا سلام کے یہ عرض کریں تلمیز صاحب کو حسن سلام ورحمتاللہ اور عباس بھائی بہت شکریہ جی ہنڈر ڈالل میری طرف سے جزاکاللہ سلام علیکم ورحمتاللہ کنٹرول روم ناو ایٹیز سکسٹین تاؤزن فائنڈر ڈاللہ وہ ٹوٹل جوئے نا اس میں اضافہ کریں ماشاءاللہ جی جزاکاللہ سلام علیکم ورحمتاللہ آپ کی توفیقات میں جائیں تو ہمارے بچوں کے لیے بھی ہمارے لیے بھی دعوی دون کرید کی جی 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 انشاءاللہ ہم تو جاتے ہی دعائیں کرنے کے لیے ہیں خدا ہماری دعا کو قبول فرمائے اور آپ لوگوں کی توفیقات میں اضافہ فرمائے بہت دور ایک سوال آر ہے محمد صاحب آپ نے اتحاد فرمایا تھا یہ نمازِ وحشت کے بارے میں یہ میں پڑھ رہا ہوں اس کو پنٹیجو رکھوں بلکل بلکل ڈیلی پڑھئے اور آپ بشک انون جتنے بھی مومنین ہیں مومنین ہیں ان کا انتقال ہوتا ہے آپ اس کو پڑھتے رہیے انشاءاللہ والعزیز اللہ سبحانہ وتعالی سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اطول عمر اطاف فرمائے جب بھی ہم اس دنیا سے جائیں گے تو اس کا بینفیٹ ہمیں بھی ملے گا انشاءاللہ والعزیز دوسرا سوال وہ یہ ہے کہ کبھی کسی وقت بہی کسی یاد نہ رہے تو اگر آپ سورہ انہ اتناس اس میں پڑھ لیں یا کسی کا کہلیں تو کوئی ہرچ ہے یا دوبارہ نماز کی نیت کریں اگر تو سحون ہو مولانا مستحبی نماز میں تو کوئی اشکال نہیں آپ کی نماز باطل نہیں ہوتی نماز باطل نہیں ہے اگر آپ پڑھ رہے ہیں جیسا کہہے گے دس مرتبہ آپ کو سورہ نزل نہ پڑھنا ہے اور دوسرے میں آتر کورسی پڑھ نہیں ہے اگر آپ صاحبا قلو اللہ شروع کر چکے ہیں تو اس کو آپ پڑھتے رہیں اس کو توڑنے کی ضرورتی ہے قلیل کافرون پڑھ رہے ہیں تو اس کو چھوڑنے کی ضرورتی ہے مکمل کر لیں مستحب نماز میں بہت شکریہ بہت شکریہ خدا حافظ ماشاءاللہ جیبانس بھائی یہ سوڈر روز میں ڈال کے آپ کے چورس پورے ہوگئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ بہن اللہ کا شکر ہے بلکل ٹھیک ہوں لیکن ٹھیک تھاک نہیں ہوں خدا آپ لوگوں کی توفیق اضافہ فرمائے جزاک اللہ صلی اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ بہت اچھا پرورا ہمیں الحمدللہ خدا کبول فرمائے انشاءاللہ آپ زیارتوں پہ جاتے ہیں تو بہت ہی اچھا لگتا ہے کہ وہاں بھی زیارت کر آ دیتے ہیں لیکن آپ خصوصی طور پہ میرے لئے دعا کریں کہ اللہ تعالی وہاں پہ مجھے لے کے جائے الہی آمین یا رب اللہ انشاءاللہ 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 میں بتا دیا ہے میں نے ڈونیشنز دی ہے آپ ہمیں بھی بتا دیں تاکہ یہاں پر آنونس کر دیں کتنے ہیں اچھا اچھا میں ویسے 313 کی ریگولر ہوں آپ کی ممبر ہوں تو میں نے 50 ڈالر دی ہے ابھی ماشاءاللہ جزاک اللہ سلام علیکم اللہ خدا آپ کی توفیقات مضافہ فرمائے نام کے انشاءاللہ کن کے نام سے نام کیا ان کا میری والدہ کا نام ہے کمر سلطانہ کمر سلطانہ میرے نانا مرہوم ہے سید مبارک شاہ دادا مرہوم سید حاکم شاہ ماشاءاللہ اور دادی مرہوم سردارہ بیگم ماشاءاللہ اور میرے ساتھ سلطر ہیں سید اقبال حیدر ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور سیدہ مطال بیگم انشاءاللہ جو پروردگار سب کی مغفرت فرمائے انشاءاللہ اور ان کے درجات کو بلاند فرمائے اور انشاءاللہ یہ پچاس ڈالر جو ہیں وہ آپ کی طرف سے ان کے لیے حدیعہ انشاءاللہ اور عزیز میں نے بتا دیا کہ آپ کارٹ ادھر ہے تو ہمچی سے آپ موطی لیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور بہت بہت خوشی بواہ کی جئے گا میرے انکور کے لیے اور میرے لیے انشاءاللہ 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 اللہ تعالی اللہ تعالی قبول کرے الہی آمین آمین یا رب العالم انشاءاللہ انشاءاللہ اور میرے بچوں کی مشکلات آسان ہو ان کے لیے دعا کریں الہی آمین انشاءاللہ ضرور ضرور بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ اللہ تعالی اللہ تعالی آمین یا رب العالم بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ большое بہت شکریہ اور پھر آپ دیکھ لیں اور میں آپ کو اگلی بات بتاتا ہوں میں آپ کو لص دیتے تھا ہوں ویلائی ٹی وی کے ہمارے جو ڈونرز ہیں ان کو آپ نکال لیں اور کال کر کے پوچھ لیں کہ ان میں سے کتنے امام بارکہ گئے ہوئے تھے اور کتنے بیٹھ کر ویلائی ٹی وی دیکھ رہے تھے میں بیلیو کہ وہ بیگ نمبر پیوپل ہیں وہ سٹنگ اور وہ واشنگ الحمدللہ انشاءاللہ سلولی بٹ شورلی جائنا اب بہرحال کنٹرول روم بھی اگر جاگے رہے ہیں تو انشاءاللہ ہم جائنا وہ ممنونوں مشکور ہوں گے بہت بہت شکریہ جی جزاک اللہ سلام علیکم اللہ بہرحال ممنونوں کے مومنات جو بھی ٹائم یہ بچا ہوا ہے ہم نے اس کو مولانا صاحب کی زبان سے زبان مبارک سے نکلا تھا کہ بیس ہزار ڈالر تک تو کر لیں تو لٹسی کے ہم جائنا کیا اس کو آج بیس ہزار ڈالر تک ابھی کر پاتے ہیں ہونے کو تو کیا نہیں ہو سکتا بیس ہزار سے تو زیادہ ہونا چاہیے کیونکہ ابھی تو نائنٹین منٹس ہیں اور پڑے ہوئے چاہیے مطلب ہونے کو تو کیا نہیں ہو سکتا یہی ہمارے ویل ویشرز جو ہیں یہی فیملیز جو ہیں اور واقعاً اگر یہ پائن پائن سو ڈالر ہے کہ زیادہ ڈالر کر کے دے تو اٹس ناٹ ڈائٹ بگ ڈیل کوئی ایک مومن یا مومنہ بھی اٹھ کر جو نے وہ دے سکتے ہیں کلوز کیا تھا تو آج 24,000 بارہ اور بارہ تو پڑنا چاہیے اتنا تو ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے بہت نکلے میرے ارمام اگر پھر بھی وہ کم نکلے تو بہرحال خواہشیں تو خواہش تو کر سکتے ہیں خواہش کرنی چاہیے خواہش تو کر سکتے ہیں لیکن مولانا ہم نے خواب دیکھا پانچ سال پہلے ولای ٹی وی کا اور یہاں پر آج بیٹھے ہوئی یہ پانچ سال پہلے خواب دیکھا تھا اس وقت یہ خواب جو ہے نا بہت سو کو لگ رہا تھا کہ مولانا خواب ہیں خواب و خیال میں نے کہا خواب تو دیکھو جہاں پر آج بھی بیٹھے ہیں اس کا پانچ سال پہلے خواب دیکھ آج بیٹھے ہیں نا تعبیر مل رہی ہے نا کم از کم یہ بھی تو مشکلات کے ساتھ اس چلے کم از کم دیکھیں نا عباس بھائی آپ نے جو بھی کہا تھا اللہ کرے جو میں کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ کرے کہ کم از کم آج ہم اس کو اتنے پر ختم کرے کہ جو آپ کی بار دو ہزار بارہ کی جو فکر ہے ایک مہینے کا خرچہ تو کم از کم جینا اس طرح سے کوئی بات نہیں وہ کہتے ہیں کہ سلولی بٹ شورلی کوئی مسئلہ نہیں مطلب جینا ہم نے سروائیو کرنا ہے اور اصل مقصد جینا یہ مولانا جہاد ہے ہم نے جہاد کرنا ہے اور جہاد کے اندر جینا یہ ہوتا ہے کبھی چوٹ لگتی ہے کسی کا ہاتھ کر جاتا ہے کسی کی کان کر جاتا ہے کسی کی ناک کسی کی جینا وہاں نکل جاتی کسی کی پاؤں کر جاتا ہے خون بہتا ہے یہ جہاد ہے ہم جہاد کر رہے ہیں میدان جہاد ہم بیٹھے ہوئے یہ ہے کہ ظاہر ہے تارگٹ جیسے آپ کہہ رہے ہیں تو خدا کرے کہ اس میں اضافہ ہو ادھر وائز پھر ہم ناظرین کو ذہمت دیں گے ہم پھر آ جائیں گے ابھی دے رہے ہیں اور انشاءاللہ آ رہے ہیں اور کوئی ایسی بات نہیں ہے دیکھیں بات یہ کہ حضور صرف کائنات کی جو صفت ہے صلی اللہ علیہ بیان کی تھی کہا تھا کہ ان کانا فی المال قل اگرکہ یہ مال یہ پاس بہت تھوڑا ہے فَإِن دَلْمَالَ ذِلُّونَ زَائِل مال تو ایک زائل ہونے والا سایہ ہے مال تو ایک زائل ہونے والا سایہ ہے مال کی کیا کہتا ہے آج کسی کی پاس ہے ورحمت اللہ وبرکاتہ مال تو کیسے آپ اللہ کا شکر الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین مال حسن میرے ڈونیشن دونے چاہیے تھی جی جی بہن آپ کا اس میں گرامی کہاں سے کال کر رہی ہے اور کتنا ڈونیٹ کر کے ہمارے حوصلوں کو بڑھانا چاہیں گی آجا میرے نام کشو رزی سائٹ بیس سے بات کر رہی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جزاکاللہ ساللہ محکم اللہ خدا آپ کی توفیقات مضافہ فرمائے ماشاءاللہ سینڈ لویس کی کمیونٹی جو ہے وہ کافی مخیر ہیں اور میں نے دیکھا ہے وہاں پر ماشاءاللہ بڑے بڑے علماء وہاں پر جاتے ہیں بلکہ دو دو سنٹر ہیں وہاں پر تو بڑے بڑے عزیز بابی ہیں جی بابی یہ تلویسہ بھی سینڈ لویس سے پرانے تعلقات ہیں دونوں ماشاءاللہ بڑے بڑے واران جائے نے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں جی بڑے دو سنٹر ہیں بڑے بڑے بلکہ علیکم السلام بڑے یہ سو ڈالر تو ہو گیا عباس بھائی کے لئے سو ڈالر ہو گیا مولادا صاحب کی وید ہے تو میری صرح صرح آپ کی جنب وہ دعائی ہیں چلے وہ دعائیں بھی کافی ہیں اچھا یہ اللہ 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 صلی اللہ اللہ لگے نا میں چھوڑا بھائی ہوں میرا بھی دعاق بلتا ہے تو بہت بہت شکریہ خدا کی توفیقات میں دعاقہ فرمائے جزاک اللہ ورکت دے رحمت نازل کریں انشاءاللہ انشاءاللہ بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ جی تینکیو جزاک اللہ سلام حکوم جی بہت شکریہ جی بہت شکریہ سید عبد حسین رزوی سید عبد حسین رزوی سید حمد حسین رزوی ان کے والد م neben هلی نشاء defect وحید حسین رزوی مائن سسر اور سید وحید حسین رزوی آپ کے سسر پروردگار ان کی مغفرت فرمائے ان کے درجات کو بلانت فرمائے انشاءاللہ آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور عجر عظیم نصیب فرمائے انشاءاللہ شکریہ بہت 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 شکریہ بی بی ختیجت القبرہ اب وہ کہا کہتے ہیں کہ جس کو دی ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ نعمات اور جو دے سکتا ہے آج اس بات کو جو ہے وہ پروف کر دے کہ ہم نے جو ہے بی بی ختیجت القبرہ ام المومنین جو مادر فاطمت الزہرہ اگر آج کوئی بی بی کے نام کی عزت رکھتے ہوئے ساتزار ایک سو پچاس ڈالر دیتا ہے شہزادی فاطمت الزہرہ کو خوشی ہوگی مولا کائنات کی سانس ہیں علی بن ابی طالب کی مشکل کو شاہ کی مولا کائنات علی بن ابی طالب کی سانس کے نام پر آپ نے ساتزار ایک سو پچاس ڈالر دینا ہے رسول خدا کی وہ بی بی ہیں جس کے بعد پورا سال رسول خدا نے عام الحزن قرار دے کے غم منایا تھا اور وہ بی بی ہیں جس کو آخر دم تک یاد کرتے رہے ہیں اور جب کسی ایک اور بی بی نے کہا تھا یا رسول اللہ اللہ نے آپ کو ان سے جوان اور ان سے خوبصورت اور ان سے فلا فلا آپ کو بی بیاں دیئے تو رسول خدا نے فرمایا تھا اس قط یا ہمیرہ ہا خاموش تم میں سے کوئی خدیہ نہیں اللہ نے اس سے بہتر بی بی نہیں دی اللہ نے کیا اس سے بہتر بی بی نہیں دی یعنی خدیہ سے بہتر بی بی نہیں دی اور پتہ صفت کی بہن کی آمنت ہین کفر الناس جب لوگ انکار کر رہتے تو اس وقت وہ ایمان لائی وصدقت نہیں اس کا زبنی الناس جب لوگوں نے مجھو ہٹلایا تو انہوں نے میری تصدیق کی اور مجھے اپنے مال سے مدد کی جبکہ لوگ مجھے محروم کیے ہوئے تھے اللہ نے ان سے ہی اولاد عطا کیے ان کی علاوہ کسی اور سے اولاد نہیں دی وہ چونکہ بعد میں یہ اس وقت کہا تھا کہ ابھی اولاد نہیں ہوئی تھی حضرت ماری اختیتیہ سے اس وقت کی بات ہے کہ اللہ نے ان سے مجھے اولاد دیے اور ان کے علاوہ کسی اور سے اولاد دیے یہ بی بی ختیجہ تلکبرہ اسلام علیہ کا مقام ہے اور جو معاملہ کرنا چاہتا ہے کہ بی بی کے نام سے سات ہزار ایک سو پانچ پچاس ڈالر دے کر انشاءاللہ بی بی کے صدقے میں ملی تاہیرہ تھی حولانا سمپل سی بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ جو بندہ دنیا میں دے سکتا ہے آخرت میں تو اس کی اور مقام ہوتا ہے اگر کوئی شخص بی بی ختیجہ تلکبرہ ملیقت الارب کے نام سے سات ہزار ایک سو پچاس ڈالر دیتا ہے تو بی بی تو خود ملیقت الارب تھی وہ کتنا عطا کریں گی اس کو دو عصوں میں بھی تقسین کر سکتے ہیں نہیں ہے باز بھائی ہم تو جہنا وہ ایک ہی حصے میں کریں گے اگر کسی نے دینا تو ٹھیک ہے نہیں تو جناب جہنا وہ نہیں کوئی بات نہیں اگر کوئی نہیں ہے تو نہیں ہے اگر کوئی ہے دیکھیں سمپل سی بات ہے یہ ایک ٹسٹ ہے یہ ایک ٹسٹ ہے جن کو دیا ہے ایک سو پچاس دے دے اور دوسرا چار ہزار دے دے ایسے بھی تھوڑا سا آپ نے یہ کہا رہے ہیں یہ کہا رہے ہیں کہ حضرت خدیہ حضرت عبو طالب دونوں میں تقسیم کر دیں آپ یہ کہا رہے ہیں نا کہ دو حضرت عبو طالب دونوں کا تذکرہ ہے تو اب اگر ایک مرد حضرت عبو طالب کی طرف سے کر دیں بھی بھی کوئی خدیہ کی طرف سے کر دیں ملنہ کیا مومنین تو ایسے نہیں ہے جن کو پروردگان اتنے دیوئے تھے کہ جو اس پاتھ کو دینے کے لیے سات در ایسو پچاس ڈالر دے سکیں دے سکتے ہیں دے سکتے ہیں لیکن وہی ہے کہ اس وقت ہمارا تو اندازہ یہ ہے اس وقت وہ لوگ جو دینے والے حضرت ہیں اس وقت سن نہیں رہے ہیں جو سن رہے ہیں چھوڑ دیں ان کو مولانا ان کو چھوڑ دیں آلریری جو دے چکے ہیں وہ بیچارے چاہ رہے ہیں لیکن مشکلی کو دے چکے ہیں مولانا بین ہی وہ بین اللہ جو اس وقت دیکھ رہے ہیں اور جو دے سکتے ہیں ان سے سوال رہا جو دے نہیں سکتے اور تھوڑا بھی دینا چاہتے ہیں ان کو بھی ہم روک نہیں رہے روک نہیں رہے مضافت چاس سو چاس سو دو سو پانچ سو جو دینا چاہ رہے ہیں وہ ضرور دیں ہمیں ان کے لیے ہم نہیں روکو آل رہے ہیں لیکن ویسے ہم لیکن ایک مشکل یہ ہے جب میں نے کہا تھا نا سانس کی آواز نہیں آ رہی تو بہت سی کالی آ گئی تو اب کیا ہے ابھی ختیجہ تلکبرہ کے نام نہیں ابھی کالیں کیوں نہیں آ رہی ہیں محصدی کہ ابھی تو ہمارے پاس ہیں کوئی ساتھ آٹھ منٹ تو اس لیے کال آنی چاہیے چونکہ دو منٹ سے دواب آنے گئے ناظرین چھے منٹ رہ گئے ہیں ہمارے پاس تو آپ سے گزارش ہے کہ یہاں تو سات ہزار ایک سو پچاس ڈالر کی کال آ جائے یا تین ہزار ایک سو پچاس اور چار ہزار یعنی دو کال آ جائیں تو ہمارے لیے یہ باس بھائی کی دی ہوئی کنسیشن ہے جی ہم نے تو جوہنا وہ سات ہزار ایک سو پچاس اور میرا یقین ہے کہ کوئی ایسا مومنٹ جو پلج دے اور اس کے بعد چلیں یہ بھی ایک ازما کے دیکھ لیں امام حسین کے خادم ہیں ہم بھی حرم امام حسین علیہ السلام کی خدمت کرتے ہیں کوئی بندہ پلج دے کر دیکھ لیں اگر اس کو پیسے نہ ملے بے شک نہ دے یہ بھی جوہنا وہ یقین ہے میرا کہ مطلب کوئی مومن جوہنا اگر دیتا ہے تو نقصان کوئی نہیں ختیجت القبرہ صلی اللہ علیہہ ملیقت العرب ہے بہرحال جی دیکھتے ہیں انشاءاللہ العزیز پروردگار آپ کی اور ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں ٹائم ہمارے پاس جوہنا وہ بہت کام ہے لیکن بہرحال انشاءاللہ العزیز اگر کوئی ایک مومن یا مومنہ بی بی ختیجت القبرہ کے نام سے جو کہ آج شبہ وفات ہے بی بی ختیجت القبرہ صلی اللہ علیہہ کی سات زار ایک سو پچاس ڈالر یا عباس بے کے وقال کوئی دو فیملیز اس کو تین ہزار ایک سو پچاس اور چار ہزار ڈالر لٹس سین کہ کوئی مومن کوئی مومنہ ہے کوئی مجاہد کوئی مجاہدہ کوئی محبے علی ابن عبی طالب جو ولایت علی ابن عبی طالب کے نام سے منصوب ٹی وی کو ماہ وارک رمضان کے اندر دنیا اسلام کو دکھانے کے لیے اور بتانے کے لیے یہ ہماری مادر گرامی ہے یہ ہماری فاطمہ تزہرہ سلام علیہ کیوئی والدہ ہیں اور یہ ہماری جدہ ہیں یہ جو سانس ہیں مولا کائنات علی ابن عبی طالب کی جن کے پاس نہیں ہیں جو نہیں دے سکتے ان سے کوئی بات نہیں جو نہیں سن رہے جو بعد میں سنیں گے تب ہو گیا لیکن اس وقت تو جو دیکھ رہے ہیں پروریام کو جن تک یہ آواز پہنچ رہی ہے اور جو دے سکتے ہیں سوچئے نہیں بیٹھ کر دائیں بائیں نہیں دیکھیں کر دوں نہ کروں نہیں استخارہ کرنا تو یہ قرآن میرے پاس ہے میں آپ کو کر دیتا ہوں ایک منرن کے اندر اور اگر آپ جو کرتے ہیں اور اگر آپ جو کرتے ہیں اور اس میں اللہ سبحانہ وتعالی آج جتنے مومنینہ روزے کی حالت میں آپ کے لیے دعا کریں گے ہم آپ کے لیے دعا کریں گے بی بی ختیجت القبرہ کی دعایں آپ کے لیے شامل ہوں گی ملیکہ تلرب جن کی قبر کا نشان بھی خبیصوں نے مٹا دیا ہوا ہے آج اس بی بی کی قبر سے بھی آپ کو جو ہے نا وہ دعا ملے گی کہ یہ ہے انشاءاللہ علیہ عزیز مومن نورتھ امریکہ سے جو بیٹھ کر بی بی کے نام پر ڈونیٹ کرتا ہے مومنہ یا مومنہ ہے اور جو یہ چاہتے ہیں بلکہ اگر نہیں بھی ہیں تو کہیے اے ملیکہ تلرب بی بی ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے دیں اور یہ لیجئے جو ہمارے پاس اللہ سے اور لے کر رحمے دیں میں کنٹرول ہوں سے کہوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یا علی مدد بخاری صاحب کیا حال چاہتے ہیں ٹھیک ٹا خیر رفیت سے خدا بند مطالعہ آپ کی توفیقات میں دافعہ فرمائے آگا جان جی بہت بہت شکریہ جناب آگا جان بہرحال اب جوہنا وہ ٹائم دے ہمارے پاس زیادہ نہیں یہ تھوڑا سا بچا ہوا ہے لیکن سٹل بخاری صاحب ہم نے جوہنا کسی مومن اور مومنہ کا انتظار کرنا ہے جو بی بی ختیز القبرہ ملیقات اللہ رفی کے نام پر انشاءاللہ پوری جوہنا مومن کو دے گا انشاءاللہ 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 مومن ہے اللہ اللہ تعالیٰ نے دیئے اور وہ کرتے ہیں لیکن بس اللہ کے فرمے دیتے ہیں خاموش کوئی نہیں کریں گے انشاءاللہ یہ خاموشی جوہنا وہ ٹھوٹے گی آپ دعا کیسے انشاءاللہ اللہ کیا ہمیں انشاءاللہ بہت شکریہ دعا کیجئے گا کوئی نسل بی بی ختیز القبرہ کوئی نقوی کوئی بخاری کوئی کازمی کوئی موسوی کوئی شرازی کوئی زیدی کوئی سبزواری کوئی کازمی کوئی بھی جو سعداد میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کو اللہ نے اتنے پیسے دیے ہوئے ہوں کہ جو اپنی جدہ کے نام پر دے کر دنیا کو یہ پیغام دے سکے کہ yes we do respect and we do have that محسن اسلام طاہرہ طاہرہ نام تھا اپنے قلب کی طہرت کی زمانت لے لے انسان اگر دے تو ماشاءاللہ جی اس وقت میری تو چہرے پر کوئی پریشانی نہیں ہے لیکن میں محسوس کر رہا ہوں کہ شاید بہت سارے مومنین جیسے ساجد صاحب نے کہا دل بیٹھ گیا ان کے پریشان بیٹھے ہوئے ہیں لیکن انشاءاللہ والعزیز کوئی نہ کوئی اس پریشانی سے آج نکالے گا اور کوئی نہ کوئی مومن یا مومنہ اس وقت انشاءاللہ والعزیز ماہ موارک رمضان کے اندر انشاءاللہ بی بی خدیدت القبرہ صدقے میں یہ پلج ضرور کرے گا ہمارے پاس ہماری اس گھڑی کے مطابق تین منٹ بچیں اور ان تین منٹ کے اندر بہرحال let's see if we get the call control room آپ اپنی آئیز دیکھئے رکھئے اگر call آتی ہے تو پھر right away please ہمیں بتائیے گا اگر کوئی مومن یا مومن ہے مومنی اور مومنات جو لوگ اس وقت ولای ٹی وی کو دیکھ رہے ہیں جن تک ہماری یہ آواز پہنچ رہی ہے اور جن کو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ توفیق اطاف فرمائی ہوئی ہے رب جانے دے حسین جانے بہنی و بہن اللہ آپ جانے اور آپ کا خدا جانے آپ جانے اور بی بی خدیجی تلکبرہ جانے آپ جانے اور رسول خدا جانے آپ جانے اور مولا کائنات علی بن عوی طالب اور فاطمت ظہرہ سلام علیہ علیہ جانے that's exactly what it is بینی و بین اللہ یہاں پر جانے جو فاطمت ظہرہ سلام علیہ کی والدہ ملیہ کے تلارب بی بی خدیجی تلکبرہ سلام علیہ اور میرا یقین ہے کہ انشاءاللہ مومنین اور مومنات میں سے یقیناً ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالی یہ دیا ہوا ہے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم معلینا صاحب و علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ تم سان مبارک آپ کو بھی مبارک ٹھیک ٹھیک انشاءاللہ خدا جنبوت آپ کی توفیقہ میں دفعہ قبول فرمائے مہناز ایک سو ڈالر کنٹرول روم لائن ٹو پلیز دیکھئے گا اگر کوئی جنبوت کالوں میں عزبین نے دو سو آج چیک بیٹی ہے میں صبح سو چیک آر بیٹ ہوں گی بھائی کے نام سے انشاءاللہ انشاءاللہ ان کا نام ہے غلام آباس اختر محروم غلام آباس اختر محروم بہت بہت شکریہ جزاکاللہ سلامہ کم اللہ آپ انشاءاللہ سب لوگ دیکھ رہے ہیں ادارے میں لیں گے یہ میں آپ کو بتا دوں دعا کریں کہ پرلوزگار انہیں توفیق دے دیکھنے والوں کو اللہ دینے والوں کو دینے دعا ہے ہماری دعا جاری ہے پروگرام بہت آپ دعا میں یاد کرنا انشاءاللہ پھر بھی حاضر ہیں اور ہم ان کو نہیں دیکھ رہے ہیں ان کو اللہ اور اللہ کا رسول دیکھ رہا ہے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حال چالیں ٹک ٹاک ہے حسین بھئی اللہ کا شکرہ جناب سجدہ کے لیے ایک سو ڈالر میں ڈینیٹ کر رہا ہوں اللہم صلی اللہ اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد وعجل فرجہ جزاکاللہ بہت بہت شکریہ جی خدا آپ کی توفیقات میں ضافہ فرمائیں انشاءاللہ بہت بہت شکریہ جی بہت بہت شکریہ حسین اب تر رکار پر چار کے جی ٹائم جو ہے وہ بہرالہ مرا ختم ہو گیا جی صرف ایک بات ارس کرنا چاہتا ہوں that's fine ابھی بہن نے کہا جی کہ لوگ جانا وہ سب بیٹھے دیکھ رہے ہیں کوئی بات نہیں ہے ہم نہیں دیکھ رہے ہیں ہمیں نہیں پتا کون بیٹھا دیکھ رہا اور کون بیٹھا نہیں دیکھ رہا ہے یہ ان کا ان کے اللہ کا اور ان کے رسول کا اور ان کے آئمہ کا معاملہ ہے that's bainی و بین اللہ ریپیٹ پروگرام میں ریپیٹ پروگرام میں ٹھیک ہے اگر جو ہے نا وہ ہوتا ہے تو کل تک آپ کے پاس جو ہے نا وہ ٹائم ہے ویلہ جو ہے نا باہر صورت ہم انشاءاللہ العزیز یہی ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ ٹائم جو ہے نا ختم ہو مرانا دعا کیجئے تاکہ ہم جو ہے نا اپنے وقت پر پروگرام کو ختم کریں اور صرف اتنا ہی کہیں گے کہ واقعا بی بی خدیجہ تلکبرہ میں سمجھتا ہوں آپ بی بی سے کہتا ہوں کہ بی بی آپ زیادہ دعا کیجئے شاید نورت امریکہ کے اندر کسی بالخصوص سیزادے کو یا سیزادی کو پروردگار نے اتنا دیا ہی نہیں ہے شاید کہ وہ یہ سات ازار ڈالر کی رکم دے کر جو ہے نا وہ اپنی جدہ خدیجہ تلکبرہ کے نام سے کم از کم جو ہے نا وہ آج یہ ایک کر سکتا شاید مطلب جو ہے نا میں یہی کہوں گا اور میں یہی کہوں گا کہ بی بی جو ہے نا وہ آپ دعا کیجئے آپ کی وفات کی رات ہے شاید آپ کی اولاد جو ہے نا واقعا امت ایک طرف میں بلخصوص ان کی اولاد کی بات کرتا ہوں شاید آپ کی اولاد جو ہے نا وہ اتنی غریب اور مسکین ہیں کہ ان کو خود ضرورت ہے وائلہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی اگر سیزادہ کر سکتا تو وہ اور دیکھ رہا ہو جو ان کی میں بات کرتا ہوں اور وہ یہ کرے کہ بھئی ایک سات ہزار ڈالر جو ہے نا وہ بی بی ختیجت لکبرہ سلام علیہ کے نام پر وہ جو کر سکتا اور وہ نہ کرتا اور وہ نہ دیتا اور یا وہ نہ دے ابھی آپ جب ہمارا ریپیٹ پرگرام دیکھیں گے تو still we will be waiting for that call and I hope انشاءاللہ someone will call and will give that and will announce over here اور انشاءاللہ ر sedimentы بیٹھ رہے گے اور میرا یقین ہے اب وہ سکس تاظن Actor سکس تاؤزن نائن ہندر ڈالر سکس تاؤزن نائن ہندر ڈالر بطاعتنیم کی 이야기를 کرنا پی بی ختیديہ ٹلکبرہ Academic میں کرنا اور س LET ven پر پچھنا یا سا کہñ chains تاکہ وہ مومنین و مومنات جو اس وقت سنٹرز میں گئے ہوئے ہیں جب وہ واپس آکا دیکھتے ہیں تو کم از کم ان کو بھی یہ اپورچنیٹی مل جائے کہ وہ شامل ہوں اور نورتھ امریکہ کی کمیونٹی سے یہ کم از کم جائنا وہ میں سمجھتا ہوں کہ خالی سپورٹ نہ رہ جائے جو مومنین و مومنات دیکھ رہے ہیں جن تک یہ آواز پہنچی ہیں وہ یہ بات دوسروں تک بھی پہنچائیں and i hope انشاءاللہ رزیز till tomorrow this will be achieved بسم اللہ الرحمن الرحیم پر وردگرہ ہمیں تمام خواتین کو اسوے جناب حضرت کبرہ صلی اللہ علیہ وسلم توفیق قرابط فرم وردگر ہمیں توفیق دے کہ ہم زیادہ بعمل رہیں وعمل بنیں اور اس مہینی کے برکت وفیق سے اپنے دامن کو بھر لیں پر وردگر ہمیں آفات و علیات سمی وردی سے ہمیں اور سب مسلمانوں کو محفوظ رکھ پر وردگر مسلمان جہاں جہاں رہتے بستے ہیں ان سب کی حفاظت فرما مقامت مقدسہ کی حفاظت فرما پر وردگر ہمیں اعتباعتِ علیات کی زیارت سے سرفراز فرما پر وردگر جہج و زیارت کا مرشتار ان کے دعاوں کو قبول فرما پر وردگر امام کے ظہر میں تعجیر فرما ہمیں ان کے عوانے سارے محصوب فرما پر وردگر اس ذریعے کو اس وسیلے کو قائم رکھ تاکہ قیامِ قائمِ آجِ محمد تاکہ ہم دین کا پرچار و تبلیغ کرتے رہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الارخ تحسنا وقینا عذاب النار بحق محمد وعالی اللہ تحار لما صلح علیہ محمد یہ جن کے لئے سب نکاح ہے جن کے لئے سب سے پہلے میں تمام مریضوں کی شفائیابی کے لئے آپ کے صاحب نے بسم اللہ الرحمن الرحیم امی یجیب المستر ریزادہ و اکشب السو 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 بغزر و بیہا بالی بانیہ جن کے لئے شفائی کاملاتا فرما السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم و علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ملانا صاحب میں صحیح تنویر حیدر کنیلیٹس سے بات کر رہا ہوں جی تنویر حیدر صاحب کا حالہ شکرہ خیر رہا ہے اللہ الحمدللہ میں خوش نہیں ہوں میں بس پرورم آپ کا دیکھ ہی رہا تھا گوان کر رہا تھا کہ یا اللہ جلدے جلد لوگ کچھ نہ کچھ کریں لیکن مجھ سے بس وہ نہیں ہوا میں نو سو ڈالر میں دیتا ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ مہت شکریہ جزاکاللہ سلام علیکم اللہ جی خدا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں اور انشاءاللہ توفیقات خیر میں اضافہ فرمائیں اور اس کا تنویر بھائی دیکھئے گا کہ کس قدر پروردگار آپ کو جانا وہ زیادہ دیتا ہے اور آپ کے اس نو سو ڈالر کی وجہ سے میرا یقین ہے رسول خدا کو بھی خوشی ہوگی مولا کائنات علی بن عبیدالب کو بھی خوشی ہوگی فاطمہ تظہرہ سلام علیہ کو بھی خوشی ہوگی میں کہتا ہوں کہ واقعا پتہ نہیں کیا بات ہے مجھے کچھ اینا بڑا سا عجیب سا لگ رہا ہے اے کاش کہ میں نے یہ نہ کہا ہوتا اور اے کاش میں شاید نہ کہتا میں تو خود اپنے آپ کو بیٹھ کر پریشان ہوا بیٹھا ہوں کہ میں نے یہ کیوں کہا ہے کیا واقعا وہ شیعہ جو ملیقت العرب کے جو اے نا واقعا ممنون احسان ہیں اور فاطمہ تظہرہ سلام علیہ کی والدہ کے لیے ہم تو جان دینے کو تیار ہیں یہ چھ ہزار سات سو ڈالر نو سو ڈالر کیا چیز ہے مجھے یہ واقعا میں کہتا ہوں کہ کاش میں نے کہا ہوتا لیکن اللہ کرے گا انشاءاللہ بہت اچھا کیا آپ نے کم از کم نو سو دی اور یہ چھ ہزار بچا ہوا وہ بھی انشاءاللہ کوئی نا کوئی ایک مومن وہ کرے گا تاکہ انشاءاللہ انشاءاللہ ریسل تلا آگے پڑے میں آپ کو ہور کرواتے ہوں جو بھی دیکھتے گا انشاءاللہ یہ دیگا انشاءاللہ میرا یقین ہے بڑی مہربان بہت 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 شکریہ باپ بسی اللہ رحمہ رحے سورة الفاتحہ سورة الفاتحہ سورة الفاتحہ سورة الفاتحہ سورة الفاتحہ سورة الفاتحہ